نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور عیاز کا ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا عیاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو اب دیگر مساہبین حسد کرتے تھے بغض رکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ کوئی کیا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنے چاہتا ہے تو بادشاہ جب ان وزارہ کا مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا دربار میں ایک تالاب تھا تو اس میں مٹھی بھر کے موٹیوں کی پھینک دی اور ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موٹی نکال کے لاؤ اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوز کی تیسے موٹی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے یہ تو لازمی ہوگا پھر دوسرے وزیر کو کہتا کہ یہ موٹی نکال کے لاؤ تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے تو وہ آگے سے حجت کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن بھی اور لباس بھی نہ بھیگے اور موٹی بھی نکال لاؤں تیسرے کو چوتھے کو پانچرے کو ہارے ایک آگے سے حجت کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر عیاز آ گیا تو بادشاہ نے عیاز کو کہا کہ یہ موٹی نکال کے لانے ہیں اور تمہارا لباس بھی اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے عیاز نے فوراً چھلانگ لگائی اور موتی نکالے جب باہر نکلا تو بدن اور لباس پانی سے نچڑ رہا تھا تو ایسے موتی بادشاہ کو پیش کیے اور بدن کب کپا رہا تھا تو بادشاہ بڑے غصے سے کہا کہ عیاز تمہارا بدن بھیگ گیا تمہارے کپڑے بھیگ گئے میں نے کہا تھا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے تو عیاز بڑی نجاجت سے عرض کرنے لگا بادشاہ سلامت آپ کے دو حکم تھے ایک یہ کہ موتی نکال کے لانے ہیں دوسرا حکم یہ تھا کہ لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے دوسرے کی معافی چاہتا ہوں تو صاحب اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں جذبات کا ایک جہاں آباد کیا ہے شیطان کو بھی انسان کے پیچھے لگا دیا اس کی آزمائش کے لیے اس کے امتحان کے لیے نفس اس بھی اس کے اندر موجود ہے اور دوسری جانب اس کو گناہوں سے منع بھی کیا اور نیکی کی تلقیم بھی کیا اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی پائی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دیوچ گنا کتنی مشکل زندگی ہے خواہشیں ہیں کہ آوارہ ہیں آرزویں ہیں کہ بے قابو ہیں اور دوسری جانب اللہ کا حکم ہے اب کیا کرے تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کی حضور توبہ کر لے جو ممرزد ہو جائے تو اس پر اکڑے نہ اور اس پر مسیر نہ رہے اس پر اسرار نہ کرے بلکہ فوراً اللہ کی حضور توبہ کرے گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں بندہ سو بار گناہ کر کے توبہ کرے اللہ سو بار معاف فرماتے وہ کریم ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو بندے اس کی دہلیس پہ جب توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہگار کتنا بڑا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دہلیس پہ آیا ہے اور اس کے ماہ قبل کے سارے گناہ معاف بھی کرتا ہے بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے آئیے اب قرآن مجید میں ان لوگوں کی کہانی بھی پڑھئے جو اپنی زندگی کو اپنے مالک کے نام لگا چکے ہیں اور ان سے اگر کوئی ماملہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر اللہ سے ڈھرتے ہیں وَاللَّذِينَ يُعْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجْلَا اَنَّهُمْ اِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ فرمایا کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ان کے دل لرس جاتے ہیں خوف خدا سے وہ کانپنے لگ جاتے ہیں اَنَّهُمْ اِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اگر ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر اس پہ زد نہیں کرتے اس پر مصر نہیں ہو جاتے اس پر حجتیں اور دلیلیں نہیں لاتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں فوراں اللہ کی حضور رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے اور اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو وہ یوں معسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ تلے آگیا ہے یہ اس کی کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد نافرمانی کرنے کے بعد اس کا دل درز اٹھتا ہے وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یوں معسوس کرتے ہیں جس طرح پہاڑ تلے آگیا ہے اور پہاڑ ابھی گر جائے گا اور انہیں پچل دے گا تو وہ جلدی جلدی تلافی کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں رجوع اللہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا گناہ محف ہو جائے اور منافق کی مثال بھی بیان کی گئی جب وہ گناہ کرتا ہے تو یوں معسوس کرتا ہے جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی ہلکے اشارے سے اڑا دی صویر سے لے کر شام تک کتنی بار ہم اپنے بدن پہ بیٹھی مکھیاں اڑا دیتے ہیں اور ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ عمل ہم نے کتنی بار کیا میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھ سکتے ہیں ہماری کیفیت باطن کیا ہے نمازیں چھوڑی جھوٹ بولا غیبت کی چغلی کی کسی کا دل دکھایا کسی کو تکلیف دی گالی گلوچ کیا سبو شتم کیا صویر سے شام تک کیا کیا گناہ کیے کبھی خیال بھٹکے کبھی سوچیں آوارا ہوئیں کبھی نگاہوں نے بدکاریاں کی کبھی زبان نے جرم کیے اور شام کو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کیا جرائم کیے آج ہم نے کیا کیا گناہ کیے اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو یہ عملی نفاق ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی اور اگر ہماری کیفیت یہ ہے کہ گناہ کے بعد یہ معصوص ہوتا ہے کہ ہم پہاڑ تلے آگئے ہیں اور اللہ کی ناراضگی ہم نے مول لے لیے اور جلدی جلدی توبہ کر کے رجوع کرنے کی جانب بڑھتے ہیں تو پھر مبارکو نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہوگی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم ڈٹے رہتے ہیں جبکہ زندگی یا صحابہ رسول کی دیکھئے دیکھئے ان سے بھی کبھی کوئی خطا سرزد ہو جاتی تو وہ فوراں اس گناہ کی تلافی کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوان ہوا تو پھر حضور کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو انہوں نے کھلوایا ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کی اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناو تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہلکہ عذاب اخف العذاب ہلکہ ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے لیکن اس کی حدت گرمی اور شدت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغوہو اس کی شدت سے اس کا دماغ پگل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے یہ سب سے ہلکہ عذاب کی قیفیت ہے اور جو عذاب سخت ہیں اللہ تعالیٰ پرانے مجید میں فرماتا ہے سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا فرمایا اس عذاب کی قیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکے جنت میں جنتیوں کو ایک ہی ڈر اور خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہیں موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل میں موت کو لائے گا اور موت کو زبا کیا جائے گا جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے جب موت کو زبا کر دیا جائے گا اب موت نہیں ہے تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے اور جہنمی اتنے مایوس دکھی اور پریشان ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے تو وہ کانوں کے راستے سے باہر آ جائے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دیجئے اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا وہ چلی گئی تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا بدکاری کی تھی آج یہ اس کی نشانی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پیلاو اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے اللہ حضور تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنگسار کر دی اس کی یہ حد بنتی تھی اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لئے قبول کی مائز ابن مالک اسلمی عرض کی یا رسول اللہ تحرنی مجھے پاک کر دیجئے میرے حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ گئے اور معافی مانگی بے چینی اتنی تھی پھر آگئے اور عرض کی تحرنی یا رسول اللہ حضور مجھے پاک کر دیجئے فرما جاؤ اللہ سے معافی مانگو گئے معافی مانگی پھر پلٹ آئے تیسری مرتبہ چوتری مرتبہ آقا کریم نے فرمایا فیما اتحر رکھا تمہیں کہا اللہ سے معافی مانگو کریم ہے معاف کر دے گا تم پھر پلٹ آتے ہو تمہیں کس جرم سے پاک کروں کالا من الزنا عرض کی مجھ سے بدگاری ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر فارغ ہو جاؤ حضور نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے عرض کی حضور صحیح الحواظ ہے کہا کہ یہ نشے میں تو نہیں کہہ رہا کسی نے اٹھ کے مو سنگا کہا حضور ایسی بات بھی نہیں فرمایا تم سوچ لو کیا کہہ رہے ہو کہا حضور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر ہی فارغ ہو جاؤں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں سنگ سار کر دیا مائز ابن مالک اسلمی کو سنگ سار کر دیا گیا جب ان کا جنازہ اٹھا تو حضور بھی جنازے کے جلوس میں تھے کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے گناہ کیا تھا بس یہ بات سننے کی دیر تھی اللہ کے محبوب کے چہرے پہ جلال آ گیا تو میں خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم سب کی مغفرت ہو جائے انہوں نے اپنے آپ کو خود پیش کیا اب مائز ابن مالک کا جنازہ اللہ کے رسول نے خود پڑھایا بلکہ مسلم کتاب الحدود میں ہے کہ ان کے جنازے کے دوسرے دن یا تیسرے دن حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے اور جب آقا گئے وہم جلوس ہوں تو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کشین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جل توبہ کرتے اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لئے تیار ہو جاتے میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھئے اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے سچی توبہ یہ ہے کہ جو کیے پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عظم مسمم ہو پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ اس سے سرزد ہو جائے لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کا پخت آزم ہو اور اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں اور پھر ہو گیا تو پھر کر لوں گا پکا آزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور اگر زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو صبح بھی مجھ سے عملِ بد سرزد ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ مزاق کرنے والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو مزاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لیں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسمن کسی مجلس میں چلے گئے کسی اجتماع میں چلے گئے تو سب لوگوں نے توبہ توبہ کی تو وہ بھی توبہ توبہ کرتا رہا لیکن اس کا عظمِ مصمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کو چھوڑنے کا تو یہ توبہ نہیں یہ مزاق ہے اس لیے اللہ کے حضور سچی توبہ یہ ہے کہ ماں قبل کے گناہوں سے ندامت پیدا ہو جائے اور سچے دل سے ارادہ کیا جائے پختہ عظم کیا جائے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا یہ الگ بات ہے کچھ عرصے بعد اس سے پھر سرزد ہو جائے پھر وہ گناہ ہو جائے تو پھر وہ پکی توبہ کرے تو سو بار بھی گناہ کرے گا سو بار بھی توبہ کرے گا اللہ سو بار قبول کرے گا لیکن اندت توبہ اس کا عظم مصمم ہونا چاہیے اس کا عظم پختہ ہونا چاہیے محض لفظوں سے توبہ توبہ پکارنا اور دل توبہ نہ کر رہا ہو اور دل عظمِ مصمم موسیقی